السلام علیکم حسین بن سلام یسرب میں ایک معروف یہودی عالم تھے مدینہ کے تمام بشندے دینی اور قومی اختلفات کے باوجود ان کی دلی قدر کیا کرتے تھے تقویٰ نیکی استقامت اور صداقت جیسی وقی و خوبیوں سے متصف تھے حسین بڑی خوشکوار اور پرامل زندگی بسر کر رہے تھے ان کی زندگی دوسروں کے لئے بھی مفید تھی انہوں نے اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا ایک حصہ گرجے میں واز و نصیت اور عباد مخصوص کر رکھا تھا دوسرا حصہ اپنے باہ کی دیکھ بار اور خجوروں کی پیونکاری کے لئے مخصوص تھا اور تیسرا حصہ تقفقہ فی الدین کے لئے تورات پر غور و تدبیر کے لئے مخصوص تھا جب بھی حسین بن سلام تورات کی تلاوت کرتے تو ان آیات پر آکے رک جاتے جن میں نبی آخوزما صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشکبری دی گئی تھی یہ نبی منتظر کے اعصاف کو غور سے پڑھتے اور یہ دیکھ کر خوشی سے جھوم جاتے کہ وہ ان کے شہری اسرب میں حجرت کر کے آئیں گے اور پھر یہی مستقل وحیش اختیار کریں گے جب بھی یہ آیتیں پڑھتے دعا کرتے یا الہی میری عمر دراز فرما تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منتظر کو بشہ میں خود دیکھ سکوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل کر سکوں اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے ہو سکوں اللہ جلو شانوں نے حسین بن سلام کی دعا کو شرف قبولیت بخشا آپ کے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات مصاحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت پر ایمان لانا ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا جناب حسین بن سلام کے اسلام قبول کرنے کی داستان انہی کی زبانی سامات فرمائیے کیونکہ اپنی آپ بھی تھی زیادہ عمدہ انداز میں بیان کر سکتے ہیں حسین بن سلام فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے مطالق سنا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام حضب و نصب صفات ظہور ہونے کی جگہ اور وقت کا جازہ لیا تو آپ کو بالکل اس کے مطابق پایا جو تورات میں لکھا ہوا تھا میں فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر یقین لے آیا لیکن میں نے اپنی اس قیفیت کو یہودیوں سے چھپائے رکھا اور اس موضوع پر بات کرنے سے اپنی زبان کو اس وقت تک روکا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ حجرت کے ارادے سے روانہ ہوئے جب آپ یسرپ پہنچیں وادی قبا میں جلوہ افروز ہوئے ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی اطلاع دے لوگوں میں یہ منادہ کرتا ہوا ہمارے پاس آیا میں اس وقت تک خجور کی درخ کی چوٹی پر خجور اتارنے میں مصروف تھا میری پھوپو خالدہ بنت حارس درخ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی جب میں نے یہ منادہ سنی تو درخ پر بیٹے ہی بلند آواز میں نعرہ ظن ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر جب میری پھوپو نے یہ نعرہ سنا تو بولی خدا غارت کرے تجھے بدبخت اگر تو موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کے متعلق سنتا تو اس سے زیادہ خوشی کا اظہار نہ کرتا میں نے کہا پھوپو جان اللہ کی قسم یہ موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں اور انہی کے دین پر گامزن ہیں یہ وہی شریعت دے کر بھیجے گئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ یہ باتیں سن کر خاموش ہو گئی اور پھر بولی کیا یہ وہی نبی ہیں جس کے بارے میں تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ پہلے انبیاء کرام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور اپنے رب کی پیغامات کو مکمل طور پر پہنچانے والا ہوگا میں نے کہا ہاں وہ کہنے لگی تو پھر ٹھیک ہے میں اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اغدس میں پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دروازے پر لوگوں کا ازدھام تھا میں لوگوں کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب پہنچا سب سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ باتیں سنی لوگوں سلام پھیلاؤ رات کے وقت جب سب لوگ سوئے ہو تو تم نماز پڑھا کرو اس طرح تم جنت میں سلامتی اور آمن کے ساتھ داقل ہو سکو یہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے انور کو بڑے غور سے ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا تھا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پر نور چہرہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا پھر میں اور قریب ہوا اور پکار اٹھا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول ہیں کلمہ سن کر آپ نے میری طرح توجہ کی اور مجھ سے دریاف فرمایا آپ کا نام کیا ہے میں نے کہا حسین بن سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے آپ کا نام عبداللہ بن سلام ہے میں نے عدب سے نگائیں جھکھا لی اور عرض کی اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس کے علاوہ اپنے لئے کوئی دوسرے نام کو پسند نہیں کروں گا پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفظ اٹھا اور سیدھا اپنے گھر پہنچا میں نے اپنی بیوی اولاد اور دیگر اہل خانہ کو اسلام کی دعوت دی الحمدللہ سب مسلمان ہو گئے اور میری پھوپی خالدہ بھی مسلمان ہو گئی اور وہ ان دنوں بہت عمر سیدھا تھی میں نے اپنے اہل خانہ سے کہا میرے اور آپ کی اسلام لانے کو یہودیوں سے اس وقت تک چھپائے رکھو جب تک میں تمہیں اظہار کی اجازت نہ دے دوں پھر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اغدس میں پہنچا اور عرض کی یا رسول اللہ یہودی بہت بڑی افطرہ پرداز اور جھوٹی قوم ہیں میری رائے ہے کہ آپ ان کے سرداروں کے سامنے دعوت پیش کریں مجھے اپنے کسی حجرے میں چھپا لیں اور ان سے میرے طالق دریافت فرمائیں کہ میرا ان میں کیا مرتبہ ہے میرے اسلام قبول کرنے کا ابھی نہ بتائیے گا اگر پہلے انہیں بتا دیا گیا میں مسلمان ہوں تو وہ مجھ پر بہتان تراشی کی انتہا کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حجرے میں چھپا دیا پھر یہودی سرداروں کو اپنے پاس بلائیا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی ترغیب دینے لگے اور اپنے بارے میں تورات کے حوالے سے یاد دہانی کرانے لگے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے اور اسلام کو باطل مذہب ثابت کرنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگے میں حجرے میں بیٹھا ان کی باتیں سن رہا تھا جب آپ ان کی طرف سے مایوس ہو گئے تو آپ نے دریافت فرمایا حسین بن سلام کے مطالق تمہارا کیا خیال ہے سب نے بیک زبان کہا وہ ہمارے آقا ہیں اس کا باپ بھی ہمارا آقا تھا یہ بہت بڑے عالم ہیں ان کا باپ بھی بہت بڑا عالم تھا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ اسلام قبول کر لے کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسلام قبول کر لے اللہ اسے اپنی پناہ میں رکھے پھلا وہ کیوں اسلام قبول کرے گا یہ کلمات سنتے ہی حجرے سے میں باہر آیا اور ان کے سامنے آیا اور میں نے کہا اے یہودیوں اللہ سے اڑر جاؤ اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس لے کر آئے ہیں اسے قبول کر لو اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں تم نے تو رات میں ان کا نام اور صفات دیکھی نہیں سن لو میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول ہیں میں ان پر ایمان لاتا ہوں ان کی تصدیق کرتا ہوں اور انہیں خوب اچھی طرح پہچانتا ہوں میری یہ باتیں سن کر سب نے بے ایک زبان کہا تو جھوٹ بولتا ہے خدا کی قسم تو شریر ہے تیرا باپ بھی بہت شریر اور فریبی تو خود بھی جاہل اور باپ بھی پڑھ لے درجے کا جاہل تھا کوئی عیب نہ چھوڑا جو انہوں نے مجمنہ نکالا میں نے رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قوم بڑی افترہ پرداز اور بہتان تراش ہے یہ بڑے بے وفا بے حیاء لوگ ہیں حضرت عبداللہ بن سلام اسلام کی طرف یوں لپکے جیسے پیاسہ پانی کے گھاٹ کی طرف لپکتا ہے قرآن مجید کی محبت ان کے دل میں گھر کر گئی ان کے زبان پر ہمیشہ آیت قرآنی کا ورد رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائی کی طرح رہنے لگے انہوں نے خود کو دین کی حصول کے لیے وقف کر دیا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ میں بہت مشہور ہوئی اس بشارت کی داستان حضرت قیز بن عبادہ بیان کرتے ہیں میں ایک روز مسجد نوی میں بیٹا ہوا تھا اس حلقے میں ایک شیخ صحاب تشریف فرماتے جن کی طرف دل کھنچا جا رہا تھا اور طبیعت ان سے معنوس ہو رہی تھی وہ لوگوں سے بہت پیارے انداز میں باتیں کر رہے تھے جب وہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا جو کوئی چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھیں تو اس شخص کو دیکھ لیں میں نے پوچھا یہ کون ہے انہیں نے بتایا یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہیں میں نے اپنے دل میں کہا اللہ کی قسم میں ضرور اس کے پیچھے جاؤں گا اور پھر میں آپ کی پیچھے لگ گیا وہ چلتے رہے قریب تھا کہ مدینے سے باہر نکل جائیں پھر وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے میں نے ان سے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی انہوں نے دریافت فرمایا فرمائیے کیسے آنا ہوا میں نے عرض کی جب آپ مزے سے نکل رہے تھے تو میں نے قوم کو آپ کے مطالق یہ بات کہتے ہوئے سنا کہ جسے جنتی دیکھنا ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لیں یہ سن کر آپ کے پیچھے پیچھے جرہ آیا تاکہ معلوم کروں کہ لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ آپ جنتی ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے اہل جنت کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے میں نے کہا یہ تو درست ہے لیکن لوگوں نے آپ کے مطالق جو رائے قائم کی ہیں اس کی ضرور کوئی وجہ ہے وہ کہنے لگے میں تمہیں اس کا سبب بتاتا ہوں میں نے عرض کیا ضرور بتائیے اللہ آپ کو جزائے خیر ادا فرمائے وہ فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں ایک راہ سویا ہوا تھا میرے پاس ایک شخص آیا اس نے مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ میں کھڑا ہو گیا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا میری بائیں جانب ایک رستہ تھا جب میں نے اس پر چلنے کا ارادہ کیا تو اس نے مجھے کہا اس رستے کو چھوڑییں یہ آپ کے لیے نہیں پھر میں نے دیکھا کہ میری دائیں طرف ایک واضح رستہ ہے اس رستے کو چھوڑیں یہ آپ کے لیے نہیں پھر بھی میں نے دیکھا کہ میری دائیں طرف ایک واضح رستہ ہے اس نے مجھ سے کہا اس رستے پر چلو میں نے اس رستے پر چلنا شروع کر دیا یہاں تک کہ میں ایک بہت سر سبز و شاداب باغ میں پہنچ گیا اس باغ کے وسط میں لوہے کا ایک ستون تھا جس کی جڑے زمین میں پیوس تھی اور آخر سرہ اسمان سے باتے کر رہا تھا اس کے اوپر ایک سونے کا حلقہ بنا ہوا تھا اس شخص نے مجھ سے کہا اس پر چڑھئے میں نے کہا میں اس پر نہیں چڑھ سکتا ایک خادم میرے آیا اس نے مجھے اٹھا کر بلند کیا میں چڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ میں ستون کی بلندی پر پہنچ گیا میں نے سونے کی حلقے کو مضبوطی سے پکڑ لیا میں اس کے ساتھ چمٹا راہ یہاں تک کہ صبح ہو گئی جب صبح اٹھا تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اغدس میں پہنچا اور آپ کو خواب سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سن کر اشارت فرمایا جو تم نے اپنی بائی طرف رسہ دیکھا وہ اہلِ نار کا رسہ تھا اور تم نے دائیں طرف جو رسہ دیکھا وہ اہلِ جنت کا رسہ تھا اور جو تم سر سبز و شاداب باغ کو تم نے دیکھا وہ اسلام ہے جو اس کے وسط میں ستون دیکھا وہ دین ہے اور ستون کے اوپر سنہری حلقہ تھا وہ اروت وسقہ ہے وہ اروت وسقہ ہے تم مرتے دم تک اس مصبوط کڑی کے ساتھ منسلک رہو گے سبحان اللہ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دھومیں یاد رکھیں السلام علیکم